بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میر چینل فیملی فیوزن آج آپ کے ساتھ میں چیکن نگٹس کی ریسپی کو شیئر کروں گی اور اس کو ہم بنا کر ایزی لی فریز بھی کر سکتے ہیں زپ لوگ بیٹ کے اندر اور ان کو پورا مہینہ ایزی لی فریزر میں سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں بہت ہی کرسپی یہ دیکھیں ان کا کرسپ چک کریں آپ کے ان کے کتنے کرسپی یہ ہمارے نگٹس ہیں اور یہ اندر سے بہت ہی صافٹ بہت جوسی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں تو بہت ہی کم سپائسز کا استعمال کرتے ہوئے ہم اس کو ویڈیو کو بنائیں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہم میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چیدہ ہم اپنے رسپی کو کٹنے سٹارٹ پہنچ سکے ان کو اس طرح سے ہم آٹ کر لیں گے تاکہ ہم ان کا پاؤڈر بنائیں تو ایزی لی سی بن جائے بیٹ کو ہم چوپر میں ڈالیں گے اور ان کا پاؤڈر تیار کر لیں گے یہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا اچھا یہ پاؤڈر بن چکا ہے اب اسی کے اندر ہم ہاپ کے جی مولنے سٹکن ایڈ کریں گے ٹی بل سپنس میں ہم جنجر گالک پاؤڈر ڈالیں گے پاؤڈر نہ ہو تو اس میں جنجر گالک پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں ٹی سپنس میں نمک ڈالیں گے ٹی سپنس میں وائٹ پیپرز ڈالیں گے اگر وائٹ پیپر آپ نہ ہو تو بلیک پیپر بھی ڈالیں گے لیکن بلیک پیپر سے اس کا کلر تھوڑا بلیک بلیک سا ہو جائے گا ٹی سپنس میں ہم کرش چیلیز ڈالیں گے ٹو ٹی بل سپنس میں سوہا سوس ڈالیں گے پیسٹ ڈالیں گے پیسٹ ڈالیں گے پیسٹ ہمارا دیکھیں کتنا سموکھ سا بن چکا ہے بیٹر کو بول میں ٹرانسفر کرنے کے پاس ٹو ٹی بل سپون ہم اس میں پوکنگ آئل ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہاتھوں کے مدد سے ہاتھے کی طرح مسل لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے یکجان ہو جائے مکس ہو چکا ہے اب اس کو ٹرٹی مینٹس کے لیے ہم فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے طرح سے سیٹل ہو جائے یہ بیٹر ہمارا دیکھیں اچھے سے سیٹل ہو چکا ہے تو اب اس کے ہم کوٹنگ کے لیے تیار کرتے ہیں یہ میں نے لیا ہے بریڈ کرمز ہزبے ضرورت آپ نے لینے ہیں ایک عدد میں نے باور لیا اس میں ہم دو عدد انڈے ڈالیں گے اور آپ اس کے ضرورت بھی آپ لے سکتے ہیں کم زیادہ ہو سکتے ہیں دو عدد ہم انڈے لیں گے اور ان کو اچھا سا ہم بیڈ کر لیں گے اوائل کی مدد سے ہاتھوں کو اچھے سے ہم گریز کر لیں گے اور ایک مقدار ہم اس طرح سے نگٹس کی لیں گے اور اس کے اب آپ کو جونسی بھی آپ آسانی سے شیپ بنا سکیں وہ بنا لیں گے اگر آپ پاس کوئی سانچا نہ ہو تو ہاتھوں کی مدد سے ہی بنائیں گے ہم بہت ایزی اس کی شیپ بنے گی اس طرح سے ہم اس کی ایک شیپ تیار کر لیں گے بہت موٹا نہیں بنائیں گے اس طرح سے بنا کے اس کو ہم رکھتے جائیں گے اس طرح سے آپ کو ایک اور بھی بنا کے دکھاتی ہوں اس طرح سے ہم سارے ہم تیار کر لیں گے بہت ایزی یہ شیپ ہے اور بہت ہی آسانی سے بننے والی ہے اور بہت ہی جلدی سے یہ بننے والی رسپی ہے اور رمضان میں تو یہ بہت ہی مزے کے لگیں گے جب ہم افتاری میں ان کو کھایا کریں گے تو یہ دیکھیں کہ ہمارے بن چکے ہیں اس طرح سے میں آپ سارے بنا کر ریڈی کر لوں گے پھر ہم ان کی کوٹنگ کریں گے نگٹس کے ہم نے شیپ بنا لیا ہے تو اب ہم اس کے کوٹنگ کرتے ہیں دو عدد انڈے پینٹے تھے اور برڈ کرم سب سے پہلے بسم اللہ ارام آئے رہے ہیں ہم اس نگٹس کو اس کے اندر ڈالیں گے اچھے طریقے سے اس کو کوٹ کریں گے اور اس کو نگٹس کے اندر ہم اچھی طرح سے اس طرح سے ہم دو سے تین کر لیں گے تاکہ ہمیں جلدی جلدی سے ہمارا کام ہو جائے اس طرح سے ہم اس کو کر لیں گے اس طرح سے ہمارے بہت ہی جلدی ہمارے بان کر ریڈ ہو جائیں گے اس طرح اس میں ڈالتے جائیں گے رمضان میں ہماری ٹائم سیونگ بھی ہوگی اس کے ساتھ بہت ہی اچھی کہ ہم جلدی جلدی کام کر لیں گے اس طرح سے اس کی کوٹنگ اس کو برڈ کرمز لیں گے اس طرح سے اس کی کوٹنگ کر لیں گے اگر آپ کو زیادہ برڈ کرمز کرسپی ان کو چاہیے تو آپ اس کی ڈبل کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں ہم زیادہ زیادہ نہیں کھاتے تو ہم سنگل ہی کریں گے اس طرح سے ہم اس کو رکھتے جائیں گے دیکھیں سارے کتنی جلدی سے ہم اس کو بنا گے ریڈ کر لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے اسی طرح سے میں سارے برڈ کرمز لگا کے ان کو ریڈ کر لوں گے نگٹس کی کوٹنگ کر لیا تو یہ اب اس پوائنٹ بچائے تو ہمیں اسی طرح سے فریزر میں رکھ دیں گے جب یہ فریز ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو زپلوگ بیگ میں رکھ کے ایک مہینہ تک پورا رمضان ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اب اس کے نیکسٹ ہم اس کی فرائنگ کریں گے میں نے اکڑائی میں آئل رکھا ہوا تھا آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے جس میں ہم اپنے نگٹس ڈالیں گے جس میں لہر احمان رہیں گے اور سارے نگٹس ڈال دیں گے اور ان کو اچھا سا گولڈن کلر آنے تک ان کو فرائے کر دیں گے نگٹس ہمارے دیکھیں فرائے ہو سکے بلکل ان کا گولڈن براؤن سا کلر آ چکے تو اب اس کو نکال لیں ہمارے میں نے ان کو ڈیش آؤٹ کیا ہے ان نگٹس ہمارے بن کے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہم نیکسٹ ریڈیو میں موسیقی موسیقی